اسلام علیکم بریانی لیڈی کے کچن میں آپ لوگوں کو ویلکر آج بریانی لیڈی کے کچن میں بن رہا ہے کھنویاں جن لوگوں کو گوش کھانے کا شوق نہیں ہے یا جو لوگ گوش کھا کھا کے تھگ گئے ہیں یا اگر آپ کسی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ گوش کہہ کے کچھ اور کھلانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی آپی کے لیے ہے تو آج ہم بنائیں گے بیسن کی کھنویاں بہت مزیدار بہت اچھی بنتی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھنے والے کو لگے گا کہ آپ نے گوش بنایا ہے اور اصل میں یہ ہوگا بیسن تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے بریانی لیڈی کے پیج کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ریسپیز آپ کو جلدی سے مل سکیں اب ہم آگئے ہیں بریانی لیڈی کے کچن میں تو آج ایک خاص بات اور بھی ہے وہ میں بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے یہ سب آپ لوگوں ایک دفعہ اور جان لیں اور مان لیں کہ یہ ڈیش بہت پسند آنے والی ہے جو لوگ جو ہے وہ چکن کوش میٹ سب کھا کھا کے تھک گئے ہیں اور اگر آپ کو اپنے میاں کو کھلانا ہے کچھ ایسی چیز جس میں گوش نہ ہو آپ پکا پکا کے تھک چکی ہیں کولیسٹرول بڑھ چکا ہے تو اس کے لیے اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہوگی اچھا جی اور دوسری بات ہے کہ خاص بات کیا ہے آج کی ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ پریانی لیڈی آج نہیں بنائے گی یہ ریسپی کوئی اور بنائے گا یہ ریسپی تو آج ہمارے کچھن میں ایک گیسٹ بھی ہے جس کا آپ لوگ اکثر ذکر سنتے رہتے ہیں جن کی ریسپیز میں نے آپ کو پہلے بھی بنا بنا کے کھلائی ہیں آج ہم نے ان کو خود بلایا ہے کچھن میں وہ بنائیں گی اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ سامنے ویڈیو میں نہیں آنا چاہتی ہیں تو بہرحال وہ پرسنیلٹی وہ خاص گیسٹ آج کی ہے میری مدر ان لاؤ تو وہ بنانا سکھائیں گی آپ سب کو اور مجھے بھی کیونکہ میں نے بھی کبھی نہیں بنائی ہے گھنویاں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم انگریڈینٹس دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ہے ہمارے پیارے پیارے خوبصورت خوبصورت سے انگریڈینٹس اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس اور دہی ساتھ ساتھ رکھیں لیکن خوش ہے اصل مسئلہ دہی کا ٹاماتر سے یہ جیلسی ان دونوں میں ہے ان دونوں میں پھر بھی بن جاتی ہے تو چلیں جی ہم اب آپ کو بتاتے ہیں انگریڈینٹس ہم نے بہت خوبصورتی سے آپ کے لئے سجائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو اچھا جی یہ ہم نے سب سے پہلے مین انگریڈینٹس جو اس میں لیا ہے وہ بیسن ہے بیسن جو ہے وہ ہم نے تین میجرنگ کپ لیا ہے ٹھیک ہے اور اگر ویسے آپ جس میں چائے پیتے ہیں تھوڑے سے بڑے مگے ہوتے ہیں وہ دو ہیں اچھا اب جو انگریڈینٹس میں بتا رہی ہوں وہ بیسن میں ڈالیں گے سب سے پہلے ہرا دھنیا ہے یہ ہاف پنچ ہم نے لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے پیاس لی ہے ہم نے میڈیم سائز کی اس سے کھنوی آپ کی نرم بنے گی اور پھر یہ ہری مرچے لی ہے ساس سے دس پھر جو ہے ہم نے کٹی مرچے لی ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ گھر کا پسا ہوا ہے ون ٹی سپون اور پنک سالٹ لیا ہے ون ٹی سپون اور اکارنگ ٹو یور ٹیسٹ آپ لے سکتے ہیں یہ چھے چیزیں جو ہیں ہم بیسن کے اندر ڈالیں گے اس کے لیے میں نے آپ کو بتائی ہیں گریوی کے لیے ہم نے ایک کٹی مرچے لی ہے ون اینڈا ہاف ٹی سپون اور ہلدی پارڈر ہے یہ جو ہے یہ ہاف ٹی سپون ہے سوکھی میتھی لی ہے ون ٹی سپون دہی لیا ہے ہاف کا بہت ہی خوش ہے بہت خوبصورت لگ بھی رہے بڑے پھٹے ہوئے رکھے میں پھٹ لی جائے گا دہی کو ضرور اور اس کے بعد جو ہے یہ پیاس صاحبہ ہے یہ ہم نے ایک سمال پیاس لی ہے چھوٹی پیاس لے لیں نمک لیا ہے ون ٹی سپون اور آپ ایکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ لیجی اس کے بعد آئل ہے فائیو ٹو سیکس ٹیبل سپون ہے خیال رکھیں سب چیزیں میں آپ کو گریوی کی بتا رہی ہیں اس کے بعد ادھرک لفظن کا پیسٹ ہے یہ دو دو ٹی سپون ہے دونوں چیزیں ہم ان چھے چیزوں کو گرانڈر میں پیسیں گے پھر ہم بیسن کے اندر ان کو مکس کریں گے چلیں جی سب سے پہلے ہم ہرہ دھنیا ڈالیں گے ہرہ دھنیا کے بعد پیاس ڈالیں گے پیاس کے بعد ہم ہری مرچیں اور یہ تینوں مسالے یعنی گرم مسالہ اور نمک اور کٹیب مرچ اور پانی ڈالیں گے پانی بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے اور دیکھیں جناب یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ اپنے بیسن میں مکس کریں گے ہم ملتے ہیں مکس کرنے کے بعد دیکھیں جناب ہماری شیف صاحبہ آئیں اور انہوں نے جو میں نے پیس بنایا تھا بیسن میں ڈال کے اس کو اس طرح مکس کر لیا ہے انہوں نے کہا اس کی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس لوگوں کو بتا دینا تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے تو اس کو دیکھیں اس طرح اتنا آپ نے اس کو کرنا ہے کہ وہ اس پوزیشن پہ آیا ہوا ہو تو یہ جیسے اب آپ کو بتا ہے جو شیف کہیں گی وہ ہوگا اس وقت کچن میں کیونکہ وہ اب اس وقت آنر ہے کچن کی تو اب آپ لوگ دیکھ لیں آپ کو اس طرح سے اس کو تیار کرنا ہے اور یہ ہم نے پانی بوائل کرنے رکھا ہے تقریباً دو تین کپ اور پانی بوائل ہوتا جائے گا اور ہماری شیف صاحبہ اس میں اس طرح سے پانی ملا ملا کے اپنے ہاتھوں پہ لگا کر اس کو جو ہے اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں کر کر پانی میں اُبلتے ہوئے پانی میں اس کو ڈالتی جائیں گی اور وہ اُبلتے ہوئے پانی میں یک جان ہوتی جائے گا بیسن اور سب چیزیں یہ دیکھئے جناب یہ ڈال دیا اب اس طریقے سے یہ سارے ڈلتے جائیں گے اور مزددار سا ایک چیز تیار ہوگی جس کو لوگ سمجھیں گے گوشت ہے لیکن وہی کے گوشت نہیں ہے کالسٹر اور وغیرہ میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی تھوڑا گوشت کم کھائیے آپ سب سے میری گزارش ہے ہم لوگ بہت گوشت کھاتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں بنائیے اور انٹروڈیوز کروائیے اپنے بچوں میں اپنے سب میں کیونکہ یہ جو ریسپیز ہیں اس قسم کی یہ ہمارے پرانے وقت کے لوگوں کی یہ بناتے نہیں ہیں اگر ہم نے یہ ریسپیز نہیں بنائی تو یہ ریسپیز کہیں پیچھے چلی جائیں گی تو بنائیے کھلائیے بچوں میں انٹروڈیوز کروائیے تاکہ وہ بھی یہ ریسپیز بنائے اور ہماری آنے والی نسلوں میں یہ ریسپیز جائیں انشاءاللہ تعالیٰ تو دیکھئے کتنی پیار سے محبت سے میری ساز وہ مجھ سے بھی زیادہ کھانا بگانے کی شوخین ہے لیکن وہ ہم دونوں جو ہیں وہ مل کے بناتے رہتے ہیں اس لئے چینل کھولا گیا ہے کہ دونوں مل مل کے بنائیں گے تو آج فرس ٹائم جو ہے وہ آئی ہیں بزاتے خود تو اب یہ دیکھئے یہ اس طرح اس کو آپ پانچ پانچ منٹ میں اس کو آپ ٹرن کرتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ہلکا سا ٹچ کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ریڈی ہے یا نہیں تو دیکھیں یہ پانی بوائلنگ وارٹر میں آپ کو اس کو ڈالنا ہے اور اس پین میں میں نے دو تین دو کپ دھائی تین کپ پانی لیا ہوگا بلکہ اور اس میں یہ ڈالتے آ رہا ہے مین مقصد پانی کا آپ کو کیا دیکھنا ہے کہ یہ ڈپ ہو جائیں اس کے اندر پوری نہیں کرنی ہے بہت زیادہ لیکن یہ پانی کے اندر چلی جائیں تو یہ دیکھئے جناب بہت خوبصورت بنے گا یہ اور بہت مزیدار ایک نئی ڈش پرانے زمانے میں یقیناً آپ کی مدر یا آپ لوگوں کی دادی یا آپ خود بناتے ہوں گے جسے اچ کے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم نہیں بنا پاتے اس خصم کی ریسپی تو ہمارے بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بھی گھر میں بنتی تھی یہ تو یہ دیکھئے اب اس کو ہلکہ ہلکہ سا آپ جو ہے وہ مک ٹرن کر کے دیکھتے جائیں گے کہ کس طرح سے ریڈی ہوئی ہے یہ دیکھئے جناب اس کو بکتے ہوئے اس طرح پانی میں بلتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو اور اس طریقے سے تھوڑا سا پانی اوپر نیچے کریں گے اسے تھوڑا سا موو اراؤنڈ کر کر اب ہم اسے نکال لیں گے دیکھیں اس پوزیشن میں آئے گی یہ چیز ٹھیک ہے یہ اس پوزیشن میں آگئی ہے اس کو اس طرح کر کے آپ لوگ نکالتے جائیں اور الگ ایک باول میں پلیٹ میں اس کو رکھتے جائیں اور اس پانی کو ہم نے پھیکنا نہیں ہے اس پانی کو ہم نے الگ رکھ دینا ہے اسی پانی کے اندر ہم اپنی گریوی تیار کریں گے ابھی دیکھیں انہوں نے یہ پانی جو ہے یہ نکال لیا ہے الگ باول میں نکال رہی ہیں تو ہم نے الگ باول میں رکھ دینا ہے اور اب ہمیں گریوی کی تیاری کرنے سے پہلے ہم اس کو اس طریقے سے کٹ کرتے جائیں گے تھوڑا سا اگر آپ کو لگ رہا ہے گرم ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ تھنڈا ہو جائے اور اگر آپ اسی پوزیشن میں بھی کرنا چاہیں لیکن نکالنے کے ایک دو منٹ بعد اس طرح سے کٹ کریں شیپ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں جیسا بھی چاہیں آپ شیپ دے دیں لیکن میری ساز جو ہیں وہ اس طرح سے شیپ دے رہے ہیں تو ہم یہ سارے اس خوبصورتی کے ساتھ کوشش کریں کہ ایک ہی جیسے سائز ہوں اس طریقے سے آپ ان کو کٹتے جائیے تو جب یہ بنیں گے تو آپ کو لگے گا بون لیس گوش تیار ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب ہم پین میں جو ہے آئل ڈالیں گے جو ہم نے آئل لیا تھا پانچ چھے جو ہے وہ ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے ٹھیک ہے آئل گرم ہو گیا ہے اب جو ہے ہم اس میں اپنی انین ایڈ کریں گے انین کو ہم نے براؤن کرنا ہے تو یہ انین ایڈ ہو گئی چھلے جی جناب انین ایڈ ہو گئی ہے اس کے اندر انین کو ہم مکس کریں گے اور اس کے لال ہونے کا ہم انتظار کریں گے دیکھئے پیاز نے اپنا جو ہے کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے اور فلیم ہم نے میڈیم پہ رکھا ہوا ہے اب جو ہے ہم اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ ڈالیں گے یعنی ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو تھوڑا پھونیں گے کیونکہ ہم نے اچھا خاصا ٹو ٹو ٹی سپون ادرک تھا اور ٹو ٹی سپون لسن تھا ہم ان کو اچھے طریقے سے بھونیں گے زیادہ ہے تو بھوننے میں ایک منٹ تو لگے گا ایک منٹ بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے اپنی کوٹی مرچیں ون اینڈ آف ٹی سپون کوٹی مرچیں ڈال دی ہیں ہلدی ون ٹی سپون اور سالٹ ہاف ٹی سپون ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو بھونتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے موننے میں تقریباً تین سے چار منٹ تو لگیں گے اور یہ دیکھئے فلیم جو ہے وہ میڈیم پر ہے اس کو اس طرح بھونتے جائیں گے اور یہ تیار ہوتا جائے گا دیکھیں شکل اس کی نکلنا شروع ہو گئی ہے بھونیے بہت اچھے طریقے سے کسی مسالے کی آپ کو اسمیل لیں چاہیے دیکھیں پھر پانی ڈالا ہے اس کو بھونیں دو چار منٹ تک یہ دیکھیں اب مسالہ بھون گیا ہے اب جو ہے ہم اس کے اندر ہاف کب جو ہم نے دہی لیا تھا وہ ڈالیں گے دہی ڈالنے سے پہلے آپ کو جو فلیم ہے وہ لو کر دینا ہے پھر دہی ڈالیں گے اس سے بھونیں گے بس اتنا بھوننا ہے کہ دہی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور جو اس کی کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے مکس ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دہی کا جو وائٹ وائٹ بنا رہا ہے یہ صحیح ختم ہو جاتا ہے دو منٹ آپ بھونیں گے یہ دیکھئے یہ دہی کا جو ہے یہ وائٹ وائٹ بن جو ہے ختم ہو گیا مسالہ ریڈی ہوگی اب ہم اس میں اپنی کھنڈویاں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن رحیم کر کر یہ دیکھیں اب جو ہے یہ ہم اس کو پریشت سے اس میں اسے لگ رہا ہے نا بھنڈی ہے کبھی لگ رہی ہے کہ گوشت ہے بہت بے اپپوپ بنا رہی ہے یہ بیسن اس وقت ہمیں بے اپپوپ بن بن کے پکا رہا ہے پکا رہا ہے ہم دونوں کو دون سے لگو دیکھو تو لگتا ہے بھنڈی ہے قریب آو تو لگتا ہے گوشت ہے اور دون سے دیکھو تو کلے جی کا بھی حلقا سا یو آرہا ہے اور اصل میں یہ ہے بیسن اب یہ کو تین چار منٹ ہم اچھے سے دونیں گے کہ سارا مسالہ جو ہے وہ اندر چلا جائے ٹیسٹ اس کے اندر بھی چلا جائے اس میں پانی اٹ کریں گے وہ ہی پانی ہے جس میں ہم نے کھنڈویاں جو ہیں وہ بوائل کری تھی اب ہم اس میں ڈال کے اچھی در اس کو مکس کریں گے اور ہم اس کو کور کر کے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے پھر پانچ منٹ کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہماری سوکھی میتھی پھر حال ہم اس کو کور کر رہے ہیں اور جو ہمارا فلیم ہے وہ ہم اس کو لو پہ کریں گے سوکھی میتھی اٹ کر رہے ہیں یہ آرموس ریڈی ہے اور سوکھی میتھی ڈالنے کے بعد ہم پانچ منٹ اور اس کو دب دیں گے اس کو مکس کریں اچھے سے اب ہم دوبارہ اس کو کور کریں گے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے چولہ بند کریں گے سب سے پہلے ہم اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جناب میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے یہ کھانے کے لئے تیار ہے لیکن ایک پرابلم ہے ابھی وہ یہ ہے کہ میں نے روٹی بنانے ہے کیونکہ یہ ہم کھائیں گے روٹی کے ساتھ تو چلیں جی روٹی بھی میں نے بنانا شروع کر دی ہے اور روٹی اب ہم لے کر جائیں گے بہار اور کھائیں گے بیٹ کے بہار تو یہ دیکھیں جناب میں آ گئی ہوں آؤٹ سائیڈ اور اب ہم کھانا شروع کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے اب دیئے روٹی انچوائے کریں گے مسالن کے ساتھ یہ دیکھئے آپ لوگ بھی جائیے بنائیے پسند آئے ضرور بتائیے بسم اللہ چلیں جی ہمیں دیجئے اجازت اور انشاءاللہ بہت جلد پھر کسی دوسری رسیپی کے ساتھ ملیں گے اپنا بہت خیال رکھیں بریانی لیڈی کے پیج کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں فرینڈز کو بتائیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھو